ہیلو گائز آپ سب کیسے ہیں تو دوستو آج کی کلاس نمبر ہے ہماری 5 اس میں ہم بہت کچھ کور کرنے والے ہیں جیسے کہ کروٹ ٹول کو بھی کریں گے اور اس کے بعد فیل تیس کے جتنے بھی ان کے پیس سیٹ ہیں اور ان کو بعد میں کسٹم کرنا یہ سارا کچھ اس میں ہم سیکھیں گے تو پلیس اس کلاس کے ساتھ جلے رہیں اور سیکھتے رہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے اسے لائک کریں شیئر کریں کمینٹ کریں اور سسکرائب کرنا میرے چینل کو مت بولیے گا مجھے آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے دوستو اچھا تو جیسے ہم پکس آٹ کے اندر آ چکے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک پچھر پہلے سے انپورٹ کی ہوئی ہے اپنی ہی میری پچھر تو اس کو ہمیں سب سے بہلے کروٹ کرنا یہ دیکھیں یہاں پر ان کے کافی جگہ ہے جو کہ فضول ہمیں یہاں پر زیادہ نظر آ رہی ہے اب ہم نے اس کو کروٹ کر کے تھوڑا سا کور کرنا ہے جو ہماری پچھر ہے یہ پچھر اتنا ہمارا ٹارگٹ ہے یہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ والا جس کو فوٹو شوٹر نے شوٹ کیا ٹھیک ہے تو ہمیں چاہیے اس کو دکھانا نہ کہ بیگرونڈ کو اتنا دکھانا بیگرونڈ بھی ہمیں دکھانا چاہیے پر ہم آج کام کر رہے ہیں کروپ پر کروپ کا کیا مطلب ہے سائز لگانے کا کیا مطلب ہے آج ہم یہ سیکھیں گے اپنے ٹورز مینیو کو اوپن کرتے ہیں اور یہاں پر چلتے ہیں کروپ پر یہ ایک بہت خاص ٹوپک ہے یہ ایک بہت خاص چیز ہے کیونکہ جب ہم کسی کسٹمر کو کوئی چیز بنا کے دیتے ہیں وہ سب سے پہلے ہم سے سائز کی بات کرتے ہیں اور ہم جب بھی کوئی پچھر بنائیں تو اس کا سائز لازمی لگائیں کہ اس سائز میں یہ پچھر ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں جیسے ہم کروپ کے اندر آتے ہیں ٹھیک ہے لوگ فری لوگ ٹھیک ہے جیسے ہم اسے کلک کریں گے تو یہ لوگ تالہ بند ہو جائے گا پنجابی میں کہہ رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں سے آپ اسے فری لوگ بھی کر سکتے ہیں اور ان لوگ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان لوگ کا کیا مطلب ہے اور لوگ کا کیا مطلب ہے یہاں پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں ابھی یہ فری لوگ ہے ٹھیک ہے اگر میں یہاں سے اس کو پکرتا ہوں یہاں سے تو یہ دیکھیں فری لوگ کا یہ مطلب ہوا یہ اپنے حساب سے ہمیں سے ری سائز کر سکتے ہیں کسٹم کر سکتے ہیں تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ جی ہم اسے ایسے لے آئیں ایسے لے آئیں یہ ہوا فری لوگ کا طریقہ اب ہمیں اس چیز کو ری سیٹ کیسے کرنا ہے پہلی باری پوزیشن میں کیسے لے کرنا ہے کروپ کو یہاں پر آ کے دیکھیں دوستو یہاں پر آ کے ہم اسے ایسے کر دیں گے ٹھیک ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ دیکھا جائے کہ لوگ لگا کے کام کرنے سے کیا فائدہ یا کیا تبدیلی آئے گی اسے ہم لوگ لگاتے ہیں اب جو اس کا جو ریجنل سائز ہے اسی سائز میں یہ اسی سائز میں سوری اب جو اس کا ریل کروپ ہے اسی کروپ میں یہ سائز نیچے کی طرف ہم کر سکتے ہیں اسے چھوٹا کر سکتے ہیں بڑا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس کا یہ لوگ کا فائدہ ہے ٹھیک ہے اگر لوگ لگا کے ہم کرتے ہیں اسی سائز کو ہم ری سائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو کسی بھی پیچر کا ریجنل سائز ہے اس سائز بغر ہم نے ری سائز کرنا ہے تو اسے ہم کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پر ایک دو ہمیں ری سائز کرتا ہوں یہ دیکھیں کافی ذرا بیگگرونڈ ہمارا بڑھ چکا ہے اور ہمیں اپنی پیچر میں اتنی بھی خاصیت نظر نہیں آ رہی جیسے یہ دیکھئے گا میں اسے ری سائز کروں گا تو یہ دیکھیں گا پیچر کے آپ لک چیک کیجئے گا کیسے لگتے ہیں سائز بیڈ پینڈ کرتا ہے اس بار پر یہ دیکھیں اب یہ بہت ہی پیاری پیچر لگ رہی ہے اگر میں یہاں پر اسے گوٹ کر دیتا ہوں تو ہمارا سائز جو ہے ری سائز جو ہے وہ ایک مکمل پیچر میں تبدیل ہو جائے گا اب ایک سکوائر ہے اور ایک یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 3x4 کا ایک سائز ہے اور اس کے اندر ایک روٹیٹ کی بھی آپشن ہے اب میں آپ کو اس کے بتال بھی سکھاتا ہوں یہ 3x2 کا ہے اب یہ آتا ہے 6x9 اس کو ہم نے کیسے روٹیٹ کرنا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ان کے دوسرا ویٹیکل سائز میں یہ پیچر چاہیے کروپ چاہیے اس کا تو ہم اسے ایک تفہہ پھر کلک کر دیں گے اس کے اندر ہی ٹھیک ہے یہاں پر ایسے ٹھیک ہے اب یہ ہمارا سائز ہے جو مومبائل کے سائز ہوتے ہیں دوستو یہ وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں 90,20,10,80 یہ اس سائز کی بات کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ انچیز میں انچیز میں ہے اور جو 90,20,10,80 وہ پیگزل میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے ابھی یہاں پر سارے آ جاتے ہیں انسٹراغرام کے پیسٹ سائز اور اس کے بعد یوٹیوب تویٹر وغیرہ کے آ جاتے ہیں آپ ڈیریکٹلی یہاں پر لے سکتے ہیں یوٹیوب کا سائز اور تویٹر کا کور لے سکتے ہیں پوسٹ لے سکتے ہیں تو ہم نے کام کرنا ہے ابھی یہ فری پر ہی ٹھیک ہے اسے ہم دوبارہ ریسٹ کریں گے فری پر یہ کام کریں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں جتنے فری سائٹ دیئے کیے ہیں ان کے علاوہ ہم خود سے کسٹم ایک سائز دینا چاہتے ہیں آپ یہاں سے بھی دے سکتے ہیں فری فری کلوپ سے بھی اور آپ یہاں پر آکے بھی دے سکتے ہیں میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہاں سے بھی آپ اسے یا سے کلک کر سکتے ہیں اور اپنا سائز یہاں سے دے سکتے ہیں جیسا بھی آپ سائز دے چاہیں یہ اس کی ویڈس ہے اور یہ اس کی ہائٹ ہے یہاں پر بھی آپ کچھ لکھ کر سائز دے سکتے ہیں تو ابھی ہم اس کا سائز لگاتے ہیں میں دوستو آپ کو تفصیل میں اس لئے سمجھا رہا ہوں کچھ دو سائز جن کو پیکس آٹ چلانا ذرا سا بھی نہیں آتا تو اگر کوئی دوست میری کلاسز سے بھور ہوتے ہیں تو وہ ان کلاسزوں کو چھوٹ سکتے ہیں کیونکہ ان کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا میں شروع سے لے کر چلوں گا تاکہ جن لوگوں نے پیکس آٹ کے بارے میں سنا نہیں اور وہ ایڈیٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں اپنی پیکس کو اچھے بنانا چاہتے ہیں تو یہ ساری باتیں مجھے بتانا ضروری ہیں تاکہ ان کو سمجھ آ سکے کہ ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں پیکس آٹ میں تو ایک چیز آپ کو اور بتانی ہے اس میں وہ چیز کونسی ہے یہ دیکھیں ابھی میں اس کو ریسیٹ کرتا ہوں ایک یہاں پر روٹیٹ کی اپشن بھی نمیدی ہوئی ہے یہ جو دیکھیں یہ جو گراری بنی ہوئی ہے یہ والی آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر بھی ہمارا تھوڑا سا کام ہے ابھی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اگر اس کو میں لیفٹ یا رائٹ کہیں بھی موو کروں گا تو یہ پچھر اتنی دگری میں روٹیٹ ہوگی یہ دیکھیں ضروری اس میں یہ بھی ایک بہت ضبردس خاصیت پائی گئی ہے آپ اسی سائز کو بھی اپنی پچھر کو تھوڑا سا موو کر کے روٹیٹ کر کے تھوڑا اچھا انداز دے سکتے ہیں یہ دیکھیں تو یہاں پر میں اسے چیک لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ ہماری پچھر روٹیٹ ہو کر ایک نئے لوگ کے ساتھ ہمیں نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ تھی ہماری کروپ کے مطلق تھوڑی سی ڈیٹیل اب ہم چلیں گے فیلٹرز پر فیلٹرز کو کیسے کلیر کریں سیکھیں گے فیلٹرز کے مطلق مطلب ان کے پریسیٹ چیک کریں گے اور پریسیٹ کو ہی ہم کیسے کسٹم کریں گے اور اپنی مرضی کی کلر ہم کیسے بنا سکتے ہیں اپنی فوٹو میں ٹھیک ہے جو اس کلاس کا سا جلے رہے ہیں اور سکھتے رہے ہیں ابھی ہم چلتے ہیں یہاں پر افیٹس پر افیٹس پر ہم جیسے ہی آتے ہیں یہاں پر آپ کو کافی سارے پریسیٹ دکھنے کو ملیں گے یہ ریسینٹلی ہے جو میں نے یوز کیے تھے اور یہ آج کل پکس آٹ نے نئے فیلٹر بھی ہمیں دیئے ہیں ان کا بھی میں آپ کو تاریف کروں گا یہ افیٹس ہیں جو صدیوں سے چلتے آرہے ہیں ان کے ساتھ اور اس کے بیچ انہوں نے کافی سارے ایڈ کی ہوئے ہیں نئے فیلٹر بھی یہ ایک انواز ہے آپ اسے بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے چاہیں یوز کر سکتے ہیں اس کے تقریباً اتنے ہی چہار پریسیٹ دی ہوئی ہیں اور اس کے بعد سکیچ ہے سکیچ کا بھی آپ کو میں ایک کلاس میں بتایا تھا یہ پر بلر ہے بلر کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں یہ پر اور یہ ہے آرٹس فیلٹر میچک ہے بہت مزے کا ہے پوپ آرٹ ڈسٹورٹ پیپر اور بہت سارے دوستو یہ پر کلر ہیں یہ آج اس کلاس میں ہم آج ڈٹیل کے ساتھ سکھیں گے کہ ان کا کیا یوز ہے ان کو کیسے یوز کیا جاتا ہے اور ٹوٹل سیٹنگ کے مطلق میں آپ کو سکھاؤں گا ایک فیلٹر کو ہم لیتے ہیں یہاں سے کوئی بھی ایک فیلٹر لیتے ہیں دوستو افیٹس میں گی یہاں پر ہم چلتے ہیں سب سے پہلے فلور پر ہی فلورا پر پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دے چکا ہوں وہ میری short ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو تھوڑا detail میں سمجھاؤں گا اب یہ دیکھیں دوستو میں نے اپنا cartoon effect فلورا کو اس پر apply کر دیا ہے اس میں انہوں نے ایک بہت مزی option دی ہوئی ہے ٹھیک ہے جو ہمارے image کے genuine color تھے انہیں color میں اپلائے ہو سکتا ہے بینہ یہ cartoon کے saturation کو apply کیا بینہ ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس کی fade ہے یہ fade کو ہم جیسے جیسے انہوں کے 100% پہ لائیں گا تو یہ اگر ہم یہ جو 3 button بنی ہوئے ہیں یہ والے جو اگر ہم ان پر click کرتے ہیں sorry اگر دوستو ہم ان پر click کرتے ہیں تو اس کا result دیکھ گا یہ دیکھیں یہ بہت زبردست amazing effect ہے میں نے اس پر ایک picture بنائی ہوئی ہے وہ دکھاتا ہوں اور original picture بھی اور جو بات میں میں نے تیار کی وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اب دکھانے کا ایک مقصد یہ ہے تاکہ آپ کو سمجھ آسکے کہ یہ filter کیا کام کر سکتے ہیں اب یہ دیکھو دوستو ایک یہ picture پڑی ہوئی ہے اور یہ پڑی ہوئی اور اس پر میں نے بعد میں کام کی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بہت اچھی look ہمیں ملتی ہے کہ اس بھی picture کو اگر ہم نیت کے ساتھ اور تھوڑا سا time لگا کر تیار کرتے ہیں تو ٹھیک ہے دوبارہ ہم اپنے facts پر آتے ہیں یہ class تو جاتے ہیں پر ان کو custom ملانا بہت ان کے لئے مشکل کام ہو جاتا ہے تو اس میں آج ہم وہ بھی سیکھیں گے ٹھیک ہے یہاں پر آج آج جاتے ہیں ہمارے multiply color color burn تو بہت سارے dark light اور screen overlay overlay کا بہت استعمال ہوتا کسی بھی photoshop شوپ کیوں نہ پاسٹل یہ پاسٹل ہے دوستو اس کی بھی سائٹنگ ویسی ہے اگر ہم اس دن گول کو دبا دیتے ہیں تو یہ دیکھیں تھوڑا سمیں اس انداز میں نظر آئے گا اس کا اگر آپ نے fade کم کرنا ہے جیسی آپ کی مرضی یہاں پر ساری ایسے color ہیں ساری effect میں آپ ملتی ہے کہ آپ اس پر کیسے کام کرنا چاہتے اور کیسے نہیں آپ اپنے مرضی کے مطابق اس کو چلا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو یہ بھی کچھ filter کم نہیں یہ ایک painting کے متعلق تھوڑا سا ہمیں شوک رواتا ہے کہ یہ پچھر اپنے ہاتھ سے تیار کی ہوئی 0% پر ہی رکھتے ہیں تو بھی اچھ ہے ٹھیک ہے یہ پر بہت سارے ایسے color ہیں دوستو جو آپ کو بہت ہی useful لگیں گے تو اب ہم چلتے ہیں ہم اس کے مطلق سیکھیں گے کہ جب ہم کسی filter کلک کرتے ہیں تو اس کے بعد setting آپ کو پتا چل چکا ہے overlay کا بھی پتا چل چک ہے fade کا بھی پتا چل چک ہے تو اب ہم سیکھیں گے کہ یہ جو اوپر options آ رہی ہیں یہ کیا option ہیں ان کے مطلق بھی آج ہم سیکھیں گے کہ ان کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں یہ پر razor پر جیسے ہم razor tool پر آتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت ساری option مل رہی ہیں یہ دیکھیں person ہے face clothes ہے sky head ان کے مطلق شاید میں نے first class میں یا second class میں آپ کو بتایا تھا تو یہ وہ ہی سارا ماجرہ ہے یہ پر select option restore option erase shape invert کی ان کے select کا مطلب ہے یہ automatically select کرے گا ہمارے person کو ٹھیک ہے اگر آپ automatically select کرنا ہے تو آپ person کو click کریں گے اگر face select کرنا تو face کو ہی click کریں گے کوئی بھی چیز آپ select کرنا چاہتے ہیں آپ automatically کر سکتے ہیں بس ایک دفعہ آپ نے button کو دوبانا ہے کھٹا ہے تو اس کے بعد اگر ہم سب سے پہلے ہم اپنے person کو click کرتے ہوں اگلا جو ہمارا target ہے select ہو جائے گا اور جو ہماری background ہے وہ select نہیں ہو گی کیونکہ ہم person کو click کر رہے ہیں یہ دیکھیں جیسے میں person پر click کیا ہمارے background سے color apply ہو تھا فلورا کا تو remove ہو چکا ہے اور ہمارے person پر color apply ہے اب ہم چاہتے ہیں person پر color apply نہ ہو پیچھے background پر ہو جائے تو invert option option اس لئے ہمیں یہاں پر ملتی ہے جیسے میں اسے click کرتا ہوں تو دیکھئے گا کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ہمیں ایک اور مزے کی look دکھنے کو مل رہی ہے تو دوستو اس طرح آپ amazing amazing اپنی fix بنا سکتے ہیں اس میں بہت سارے options ہیں آپ بہت بہت اچھا کام کر سکتے ہیں اگر آپ اس مکمل طور پر سیکھ لیتے ہیں اب یہ restore option ہے restore ہمیں کیسے کرنا ہے restore کرنی کیا چیز ہے یہ ہم سیکھیں گے اب ہم چاہتے ہمارے دوسرا background پر یہ color apply ہوا ہے اس میں کچھ کچھ جگہ ہم apply کریں اور کچھ نہ کریں جیسے کہ یہ دیکھیں آپ کو یہ پر ایک پیلے color کی line نظر آ رہی ہوگی یہ جو ہے اس کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس color remove کر دیں اپنا ٹھیک ہے وہ remove کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا یہ restore پر آنا ہوگا تو restore پر آ کر ہمیں یہاں پر hardness ملتی ہے اور یہاں پر ہمیں size ملتا ہے یہ brush کا مطلب یہ ہوا یہاں پر ہم چلتے ہیں razor پر جیسے ہم razor پڑھاتے ہیں یہاں پر ہم hardness تقریب 30% رکھیں پیس بڑھا کر رکھیں size چھوٹا کر لیں تو سب سے پہلے ہم razor کریں یہ دیکھیں یہ ریز ہو رہا ہے اب یہ دیکھیں وہ ریز ہو چکا ہے میں چاہتا کہ میں اس side سے سارا ریز کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ سارے ریز کر دیا ہے اور اب ہم چاہتے ہیں کہ جی ہم اس کو واپس لے دیکھیں اسی کلر کو جو کلر ہم نے اپلے کیا ہوا تھا وہ کیسے واپس آئے گا یہ ہم بریش کو کلک کریں گے اور اس کی ہارڈنیس کو آپ اپنی مرضی کے ساتھ پڑھا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں اچھا ہارڈنیس کیا چیز ہے ہارڈنیس بریش کیا اگر ہم ہارڈنیس فل کرتے ہیں تو یہ ایجیز میں ہمیں کنارے بہت تیخے سے بنا کے دے گا جب ہم اسے ریز کریں گے تو اگر ہم اسے سموٹلی کرتے ہیں ہارڈنیس کو بلکل کم کر دیتے ہیں تو ابھی ہم اسے ہی ایجیز نظر نہیں آئیں یہ بہت ہی ایک اچھے انداز کے ساتھ کام کر رہا ہو گا کبھی کبھی ہمیں اس کی بھی ضرورت پر کوئی بھی فوٹو گر ایجیٹر کام نہیں کرتا وہ اس کی ہارڈنیس کو کم سکم 85 تک رکھے گا یا اس سے نیچے اس سے اوپر کبھی بھی اس لے کر نہیں چلے گا اب ہارڈنیس کو ہم نے کلیر کر دیا کہ اس کا کیا مطلب تھا اب ہم برش براتے ہیں جی ہمیں یہ وہ وہ ہی جو فیکٹ ہے دوبارہ چاہیے اپنی بیگرونڈ پر یہ والا برش پر اپنی برش کو کلک کیا سائد چھوٹا کیا ہارڈنیس کو بھی تھوڑا سا کم کیا تو یہ دیکھیں اب ہمارا وہ ہی کلر واپس آ رہا ہے اگر آپ اسے برش کر رہے ہیں تو آپ کے جگہ پر کلر آ جاتا ہے جہاں آپ نہیں چاہتے تو آپ اسے کیسے ریموو کر سکتے وہ بھی ایک آسان طریقہ ہے جیسے اب یہ ہوا آپ ریزر پہ آئیں تو اس سیٹنگ کو بند کریں اچھا اب ہر ایک چیز کی سیٹنگ کیسے کھولتی ہے کیسے ہو ہوتی ہے اس کو کلک کھول گی تو یہ دوبارہ کلک کیا تو ہائیڈ ہو گئی یہ دیکھیں یہ آپ ایسے کام کر سکتے ہیں یہ تمہیں دیکھ رہا ہوں اگر آپ جتنا اپنی پچھر میں کام کریں گے دیٹیل میں جائیں گے اچھی پچھر کی لک بنیں گی تو یہ ہم نے سیکھ لیا اس کے مطلب ایسی دوسروں کا بھی افیکٹ کا سارا ماجرہ ہے ان کو کیسے کلر کر سکتے ہیں اب یہ ایسی کیوں ہو افیکٹ کے اندر یہ پر اس افیکٹ لگ چکا ہے تو اب آپ کو ایک امیزنگ چیز دکھانے والا ہوں یہاں پر اس کلر میں رہتے ہیں اس افیکٹ میں رہتے ہیں ان ڈیڈی اس کا افیکٹ کا نام ہے تو یہاں پر پھر ہم چلتے ہیں پرسن پر یہ دیکھیں دوستو اب ہم اس کرتے ہیں invert یہ دیکھیں آپ کو بہت مزے کہ یہاں پر option ملنے والے ہیں آپ بہت اچھی سے کام کر سکتے ہیں شیپ شیپ کیا کرتی ہیں شیپ کا میں بتاتا ہوں بہت سار اس میں شیپ پڑی ہوئی ہیں جس طرح شیپ لگانا چاہے لگا سکتے ہیں میں ایک سیمپل دوں گا اس شیپ کو لیتے ہیں تو اس سیٹنگ کو اس شیپ کو لیتے ہیں اس کا سائز بھی لگا سکتے ہیں جیسے کرنا چاہے جہاں رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں تو ایک یہ بہت ہی مزے کا افیک بن جاتا ہے اب ہم اس افیک لیتے ہیں اور کوئی بھی افیک ہم لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں اب آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے کریں جیسے میں آپ کو دکھانا لگوں اس کو ایک دھو دس کرتے ہیں لبارہ چلتے ہیں فیک ٹ پر اور یہ پر پھر ہم کسی بھی ایک افیک کو لے لیتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھتے ہیں کیسے لگتا ہے نہیں یہ مجھے عجیب لگ رہے چلیں یہ لیتے ہیں افیک چلیں یہ افیک ہم لے لیا اب دوبارہ ہم ریزر پر چلتے ہیں اور یہ پر ہم لیتے ہیں کوئی بھی ایک شیپ چلیں ہے جیسے ہم نے شیپ کو کلک کیا یہ چیز دیکھیں آپ کسی کو بتانا چاہیں چیز فیکٹ میں یہ فرق آ رہا ہے آپ اس گوڈ کریں اور یہ پر آ کے ایسے کر چیک کریں کیا چیز بنتی ہیں بہت سارے دوستو پنگے ہیں جس سے اپنی پچھر کو بہت بہتر کر سکتے ہیں چی شیپ کے بھی آپ کو تقریبا سمجھ آگئی ہے اب ہم سیکھتے ہیں اس پر آکے ایف ایکس پر کسی بھی ایک فیلٹر کو ہم لے لیں گے تو اس میں بہت ساری ہمیں سیٹنگز دکھنے کو ملیں گی اور کام بھی ہم ان پر بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں یہ پر جیسے میں ایچ ڈی آر کو کلک کیا اس نے ایک تو ہماری پچر میں ڈی ڈالی بہت ساری جو ہائی لائٹ کلر تھے ان کو ہائی لائٹ کیا جو ڈارک کیا اور جو کلر جس کلر کے ساتھ زیادہ تیز تھے ان کو اور تیز کیا یہ ڈی آر فیلٹر ہے اب اس میں اپشن مل رہی ہمیں ان شارپ سیچوریشن فیڈ اور بلر جو فیڈ کی اپشن ہے دوستو یہ آپ کو ہر فیلٹر میں ہر سیٹنگز میں مل ہم اس کا فیلٹر 0% پر ہی رکھیں تاکہ ہمیں پیتا چل سکے کہ یہ فیلٹر کس مطلق ہے یہ کس چیز کو اپلائے کر رہا ہے ہماری پیچھر پر ٹھیک ہے تو یہ آجاتا ہے اس کا بلر یہ دیکھیں اس کا بلر ہے جو بلر ہے یہ کیا کر رہا ہے یہ جتنے بھی ہمارے کلر ہیں ان کو بہت زیادہ تیز کر رہا ہے بہت unsharp کریں اور اگر بڑھانی ہے تو اس 100% تک لے آئیں تو یہ سیچوریشن ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اب ہم نے اس پر بھی ایسے کرنا ہے جیسا ہم نے وہاں پر کیا تھا ٹھیک ہے پر کلک کریں گے اور اس invert کر دیں گے ٹھیک ہے یہ چیز ہے تو یہ چیز ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہم اس دس کر کر دیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پر اور بھی کافی سارے filter ہیں یہ filter اس پر apply نہیں ہو جب تک ہم یہاں پر چیک نہیں لگائیں گے یہ پر جب تک ہم چیک نہیں option آپ کو ہر چگ پر ملے گی اور جو گیا settings ہیں انہوں نے filter کے حساب سے دی ہوئی ہیں تو یہ بہت ایک مزیق look دے رہا ہے اگر دیکھا جائے تو چیک ہے اس میرے خیال سے ڈوجر کہا گیا ہے یہ noise ہے آپ noise بڑھانا چاہیں بڑھا سکتے ہیں کم کرنا چاہیں کم کر سکتے ہیں اور یہ آجاتا ہے film filter ڈھیک ہے output shift یہاں سے ہوگی اور یہ دیکھیں یہاں پر highlight ہمیں color مل رہے یہ دوستو یہ کوئی بھی ایسا filter نہیں ہے سارے filter کام کے ہیں بات یہ ہے کہ ہمیں پتانا چاہیے کہ ہم نے ان کو کیسے کہاں پر لگانا ہے تو جتنا ہم ان کو برائیں گے یہ اتنا ہی اور لگیں گے اتنا سا اپنا کام اپنے کام میں ان کو رکھیں جتنا ان کی ایک اچھا لک دینے میں مدد دے سکے یہاں پر یہ filter ہے یہ film two color ہے film two filter ہے اس میں ہمیں یہاں پر noise بھرانے کو مل رہی ہے اس noise کم کر دی دیں اور blur کو بھی کم کرنے کی کوشش کریں گے کیا result ملتا ہے یہ دیکھیں blur کو جیسے ہم آگے لے جائیں گی ہماری عجیب لگے گی یہ چیز ہے اب اس چیز کو چاہتے ہیں کہ ہماری بیگرونڈ پہ کرنے ہے invert کو سمجھانے کیلئے میں نے آپ دیکھا تھا یہ دیکھیں اب ہمارے بیگرونڈ بلر ہو چکا ہے اس کو ہم فیڈ کر کے تھوڑا سا اچھی ڈیٹیل بھی دے سکتے ہیں تاکہ بہت آور سا یہ افریکٹ نہ لگے یہ پر آپ آور لیز بھی لگا سکتے ہیں جس طرح کی multi screen لگانی ہے جو بھی کر سکتے ہیں تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اس filter پر film 3 پر یہ film 3 کلر آ چکا ہے اس میں زیادہ کوئی سوری یہ بیگرونڈ پر ابھی کام کر رہا ہے کیونکہ ہم نے پر سن سے کلر یہ ریموو کر دی تھے اب ہم چاہتے ہیں جی کسٹم کیسے ہم کریں ہر filter پر کام کسٹم کیسے کریں یہاں پر ہم چلتے ہیں filter ہے اس کا نام لومو ہے ٹھیک ہے لومو پر بات نے آپ کو سمجھ سکتا ہاں کہاں گیا ہمارا لومو فول چل بئی آچ یا پر اس دفعہ انہوں نے دوستو filter بہت سارے دے دی ہیں کہ یہ ہمارا لومو افیکٹ آ چکے ہیں جیسے میں لومو پر کلک کیا اس میں سیٹنگ زیادر دکھنے کو ملیں گی ایک L1 ہے L2 ہے L3 4 5 تو ابھی ہمیں کیا کرنا ہے یہ سارے یہ دو مجھے بہت ساندھ آتے ہیں دوستو پر ہم تھوڑا سا کم کر سکتے ہیں یہ دیکھیں فل کم کریں گے تو اپنی شکل میں آجائے گی پر یہ جو ان کا ویگ نیٹ ہے وہ اس پر اپلائے ہے 25% تک وہ اپلائے ہے اگر ہم 100% تک کرتے تو بنتا ہے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم لگاتے ہیں اپنے فیس سے شروع کریں گے اس طرح دوستو ٹھیک ہے یہ چیز ایسے تو یہاں سے ہم اس اگر کریں گے اب ہم تو اس امونٹ پڑھا کر دیکھتے ہیں اس کی امونٹ سوری وہ ہاں سمینے سوری کرتے تو ہم مونٹ وہاں پر کیا کرے گی کچھ بھی نہیں کرے گی ان ویٹ کر کر دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ فرق ہے ہمارا اس فیلٹر میں تو آپ اس کا یہ ہی فیٹ کو آپ دوبارہ یوز کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ ہم نے بلیک کلر کتنی اپیسٹی میں رکھنا ہے یہ اس کا کنٹراسٹ ہے اب ہم آتے ہیں تو ہی لائٹ پر تو ہی بہت ہی زبردست اپشن ہے تو ہی لائٹ ہے اب یہ دیکھیں اس میں آپ کو کیا چیز سمجھانی ہے ان دو فیلٹر میں بلکہ تمام فیلٹر میں ایسا ہو سکتا ہے اگر آپ اس فیلٹر پر پہلے کام کر چکے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ فیلٹر ہے یہ پوری ہماری پیچر پر apply نہیں ہو رہا یہ ہم لومو پر چلتے ہیں کیونکہ لومو پر ہم جب گئے تھے ہم نے اس کو ریزر کر دیا تھا ٹھیک ایسی ہے تو اب ہم کیا کرنا ہے اب دوستو اب ہماری پوری پیچر پر کلر ہو چکا ہے اس فیلٹر کا ٹھیک ہے اس فیلٹر پر بھی ہم کام کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی مسئک اپشن ہیں تو ان سارے فیلٹر پر آپ ایسی کام کر سکتے ہیں جیسا آپ چاہیں اب ہم چلتے ہیں کنویس پر جیسے ہم کنویس پر آتے ہیں ہم یہاں پر چار اپشن ملتی ہیں ایک ہے cnv1 234 4 فیلٹر ہیں اس کے ہم یہاں پر 4 y کو کلک کریں گے اور دیکھتے ہمیں کیا result ملتا ہے چل بھئی ہو جا تو یہ دیکھیں ابھی ایک ایک اپلائے ہو چکا ہے یہ تھوڑا سا عجیب ہے یہاں پر ایک shuffle کھ اپشن مل رہی ہے ہم یہاں پر shuffle کو کلک کرتے اور دیکھتے ہیں اس کا next filter ملتا ہے یہ دیکھیں دوستو اس طرح کہ ہم یہ face اٹھا اٹھا کے دے گا جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ لگا سکتے ہیں ایک اور shuffle لگاتے ہیں چل چل ہو جائے نیٹ تھوڑا سکھا دوستو یہ دیکھیں یہ چیز ہے اور ہم یہاں setting کو کلک کرتے ہیں یہاں پر ہمیں تھوڑی selection ملتے ہیں یہاں پر noise ہے g r n g ہے اور horizontal ہے اب یہ horizontal کیا کرتا ہے اس کا ہمیں پتہ چلنا چاہیے یہ ہمیں تھوڑے سے motion effect دے رہا ہے تھوڑا سا اور یہاں پر ہم noise کو ختم بھی کر سکتے ہیں اور بڑھا بھی سکتے ہیں اب یہ کیا چیز ہے اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں صحیح ہو گیا یہ اس جو motion effect لگا ہوا ہے horizontal کا یہ اسے تھوڑا سا کم کرتا ہے اور بڑھاتا ہے یہاں سے اس کے horizontal effect ہے یہ اسے تھوڑا سا تیز کر دے گا اس طرح سے یہاں سا ہم اس اگر کرتے ہیں اور بس صحیح تا کنواز کا اب ہم اگلی classes میں سکھیں گے جو ہمارے وقی tools رہ option beauty کی ہے sticker کی ہے اس کے بعد replay کی ہے ہم ایک ہماری خاص ویڈیو ہوگی text پر کہ text کو ہم کیسے use کریں اس میں کتنی options ہیں اس میں بہت ساری option ہے دوستو ہم text پر بہت جلد آن والے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں add photo آپ نے سیکھا ہے fit brush border mask lens flare بہت ساری options ہم سیکھیں گے اگلی آنے والے classes میں اگر یہ ویڈیو آپ پسند آئی ہے تو please دوستو موسیقی